ایک درخت ہے اور اس درخت کی تیہ میں یہ دیکھیں کہ اس طرح کی ایک بیل ہے جو پتھر کو اپنے ساتھ جائے وہ کابو کیے ہوئے اور یہ درخت یوں ایسے اوپر جاتا ہے اور اس کے ساتھ بھی یہ بیل جو ہے ہو جا رہی ہے لیکن اس میں جو سب سے خاص بات ہے یہ آپ کو یہ جو کالا سا نظر آ رہے ہیں یہاں پہ یہ درخت کی جڑوں میں یہ ہول ہے اور جب میں قریب گیا تو میں نے دیکھا تو یہاں پہ آپ دیکھیں گا میں یہ لکڑی کی مزہ سے دیکھ رہا ہوں تو یہ دیکھیں اس میں پانی ہے تو یہ پانی ہے یہ اگر میں دکھا سکوں آپ کو تو اس کے تنے میں یہ پانی ہے اور یہاں سے پرندے پانی پیتے ہیں یہ آپ دیکھیں تو اللہ کی شان ہے یہ یہ دیکھیں آپ نیچے جو ہے وہ چٹان کے نیچے اس طرح پرندے رہتے ہیں اور یہ چٹان ایسے جھکی ہوئی ہے نیچے کی طرف تو یہ تنے سے جو اوپر سے بارش کا پانی آتا ہے اور وہ اس ہول میں جمع ہو جاتا ہے اور یہاں پہ پرندے آتے ہیں تو ظاہر یہ جنگلی جنوار بھی یہاں سے پانی پیتے ہوں گے تو یہ اللہ کی شان ہے کہ زبدست قسم کا ایک نظام ہے یہ پیچھے ایک باری چٹان ہے لڑکی ہوئی ہے اور اس پر یہ جو خاص قسم کی ایک بیل ہے وہ چڑی ہوئی اس کو تھاما ہوا ہے اس بیل نے اور بالکل اسی کی طے میں یہ ایک درخت نکرتا ہے اس کے ساتھ میں یہ ایک بلیک ہول ہے اور یہ بلیک ہول نہیں بلکہ اس میں یہ پانی ہے جیسے میں نے آپ کو دکھایا تو یہ دیکھیں یہ پانی ہے اور اس پانی سے پرندے جو وہ سہراب ہوتے ہیں اپنی پیاس بجاتے ہیں تو ماشاءاللہ جی یہ مجھے اچھا لگا تو میں نے کہا کہ میں آپ سے شیئر کرلوں بہت ہی خوبصورت جگہ اور اس کے طے میں مجھے پانی نظر آیا تو میں نے کہا کہ میں آپ سے شیئر کرلوں بھی جگہ اس کے پیچھے بلکل یہاں پرندے رہتے ہیں رات کو بسیرہ کرتے ہیں اوپر سے یہ پارڈی نیچے جھکی ہوئی امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی بہت 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 بہ